ایک ماہر نفسیات اپنے سٹوڈنٹس کو سمجھا رہا تھا کہ سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ بھوک ہے تو اس نے ایک جگہ کے اوپر ایک چویا بٹھا کے ساتھ اس نے روٹی کا ایک ٹکڑا رکھ دیا اور ادھر سے اس نے ایک چوہے کو چھوڑا بھوکے چوہے کو وہ چوہا سیدھا روٹی کی طرف گیا چویا کی طرف نہیں اس کے بعد اس نے روٹی اٹھا کے پھر ایک سیب رکھ کے ایک اسی بھوکے چوہے کو دوبارہ چھوڑا وہ سیب کی طرف گیا چویا کی طرف نہیں پھر اس نے سیب اٹھا کے اسی جگہ کے اوپر چھوٹا سا کیک کا ٹکڑا رکھ دی پھر اس بھوکے چوہے کو چھوڑا وہ سیدھا کیک کی طرف گیا چویا کی طرف نہیں اس نے کہا کہ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ بھوک سب سے بڑی طاقت ہے یہ بار بار بیچارہ خوراک کی طرف جا رہا ہے چویا کی طرف نہیں جا رہا عورت بڑی طاقت نہیں ہے بھوک بڑی طاقت ہے تو بیچ میں ایک شیخ رشید جیسے سٹونڈنٹ نے اٹھ کے کہا کہ ماسٹر صاحب آپ ہر دفعہ خوراک بدل رہی ہیں ایک دفعہ چوئی بدل کے بھی دیئے شاید یہ اسی کی بیوی ہو اس لیے بیچارہ اس سے بچ کے خوراک کی طرف جا رہا ہے